مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے کے بارے میں بعض اوقات کچھ ایسے میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر بلکیس ہم لوگ سگریٹ نہیں پیتے مگر ہماری لپس جو ہے وہ ڈاکر سائٹ پہ چلے گئے کچھ کسی وجہ سے کوئی ناقص چیزوں کی استعمال کی وجہ سے یا انٹرنل ایشیوز کی وجہ سے یا کبھی کبھی کوئی بلسٹر بن جاتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے لیکن وہ سٹین چھوڑ جاتا ہے ہاں البتہ اگر آپ کے لپس جو ہے وہ اس طرح ہو رہے ہوں جیسے نیلے پڑھ رہے ہو تو ایستمیٹک بھی ہو سکتے ہارٹ کا بھی کوئی ایشیو ہو سکتا ہے اور اگر کارنرز جو ہے وہ بہت زیادہ ڈاک ہو رہے ہوں تو لیور کا ایشیو بھی ہو سکتا ہے ان کو ایڈریس کر لیجے گا یہ ریمیڈی آپ کی آپ کی لپس کو پنک پنکش یا اس کا جو ریال ٹون ہے جو کہیں کھو گیا ہے اس کو واپس لانے میں آپ کی مدد کر سکتی ہے اور کیونکہ میرا یہ جو چینل ہے یہ all over the world جو اردو سمجھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو انہوں نے بڑی ریکویسٹ کی تھی کہ ڈاکٹر بلکیس آپ ایسی چیزیں بتائیں جو کچن سے ہم حاصل کر سکے کیونکہ ہرپس کی بہت ساری چیزیں سپین میں یا یوکے میں یا امریکہ میں یا ہیوسٹن میں یا سعودی ایرپ میں نہیں ملتی کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے وہ ریمیڈی لے کر آؤں جو آپ لوگ ایزی ایزی وے میں آپ کو ایزی ایسٹ ہو ریمیڈی بھی بہت زیادہ یہ ایزی ہو اور ساتھ میں آپ کو انگریڈینٹ بھی جو ہے گھر سے ہی مل جائے تو چلیں اب اپنی ریمیڈی کو سٹارٹ کرتے ہیں لاہوری پینک سالٹ ہر جگہ مل جاتا ہے ہمالین سالٹ کے نام سے لے لیجیے گا یہ میں ہاتھ سے ہی لے رہی ہوں پینچ میں نے لینا ہے ٹھیک ہے اس میں میں جو دوسری انگریڈینٹ ملا رہی ہوں وہ ہے شہد شہد بھی اپنے ون ڈراؤپ ڈالنا ہے کہ یہ گیا ون ڈراؤپ میں نے اس کو بند کر دیا اب یہ برش اس برش کی مدد سے آپ اپنی یہ والی جو سکن ایڈیٹ سکن اس کو ایکسفولییٹ کریں گے اس کے سرکولیشن آف بلد کو بڑھائیں گے اور ہمالین سالٹ اور شہد جب دونوں مکس ہو جاتے ہیں تو یہ پیگمنٹیشن کے لیے اور فریکل کے لیے بھی بہت اچھے ہوتے ان کو میں اچھی طریقے سے مکس کر لیتی ہوں اور یہ برش میں نے جو لیا ہے یہ آپ نے بالکل جو نیو نیو بیبیز کے دانت ہوتے نہیں میں کیا بول رہی ہوں جو نئے پہلی دفع جو برش کرنے کے لیے ہم اپنے بچوں کے لیے لیتے ہیں ایک سال کے بچوں کے لیے اور بہت اس کے یہ نرم ہونے چاہیے ٹھیک ہے برینڈ کا خیال کرتے ہوئے اچھے برینڈ کا آپ لیں گے میں میں نے اس کو مکس کر کے لگا لیا اب میں اس کو اپنے لپس پہ لگا رہا ہوں یاد رکھیے گا لڑنا نہیں ہے سہیے لڑنا نہیں ہے اور گھبرانا بھی نہیں ہے سہیے اچھی طریقے سے جو ہے اپنے لپس پہ جو ہے اس کو اور یہ آپ نے کتنا کرنا ہے 5 منٹ تک کرنا ہے اگر آپ ہفتے میں ایک بار کرنا ہے تو لیکن یہ آپ کے اس لپس پہ نہیں کر سکتے جس پہ ابھی بھی بلسٹر بنایا ہے یہ آپ کے سکن آپ کی لپس جو ہے بہت زیادہ ڈرائی ہے تو نہیں کر سکتے ہزاریہ دیکھیں جیسے ہم بریش کرتے ہیں نا دانتوں کا اسی طرح آپ نا یہ کرنا ہے آپ نے تقریباً دو منٹ سے لے کے 5 منٹ تک اچھا میں اپنے ہونٹ ساف نہیں کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تھوڑی تھوڑی خانسی ہو رہی ہے تو لاہوری نمک شہد کے ساتھ خانسی کے لیے اچھا ہے تو میں نے کیا اور میں پی گئی اس کو جو تھوڑا لگتا ہے لیفٹ آور ہے وہ صاف کر دیا میں نے دیکھیں آپ کو کتنی ساری ٹپس ایک ساتھ مل جاتی ہیں یہ ہو گیا ہمارا پہلا اسٹر دوسرا جو لگا کر سو جانا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے لینا ہے ناریل کا تیل صحیح یہ بھی آپ نے لینا ہے one drop ٹھیک ہے دوسرا آپ اس میں mix کریں گے glycerine یہ بھی آپ نے لینا ہے one drop only one drop glycerine آپ لیں گے medicated لیں گے صحیح medicated glycerine آپ لیں گے one drop ٹھیک ہے اور آپ کے اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے تو آپ اس میں lemon juice ملا سکتا ہے اگر lemon آپ کو سوٹ نہیں کرتا اور یہ والی جو جگہ ہوتی ہے یہ بھری sensitive ہوتی ہے تو پھر اس کو آپ avoid کریں گے میں lemon کا use نہیں کروں گے میں صرف آپ کو بتانے کے لیے کریں کیونکہ میرے ہونٹ پیسے ہی صحیح ہیں میں نے کیا کیا شہادت کی اونڈلی سے glycerine medicated اور coconut oil کو mix کیا اور اس کا lip balm کی طرح لگا لیا یہ والی practice آپ لوگ روزانہ رات کو کریں گے اور میں نے آپ کو کہا کہ بہت darker tone پہ ہے lemon سوٹ کرتا ہے تو one drop ڈالیں گے صحیح ہے تو یہ remedy تھی آپ کے ہوتوں کو pink کرنے کی یا آپ کے discoloration ہوتوں کی جو discoloration ہے اور ان کو even tone میں لانے کے لیے گھر کی بہت اچھی remedy ہے اس کو کیجئے گا اور یہ جو scrubbing ہے یہ آپ ہفتے میں ایک بار کیجئے گا اور اگر آپ کو سوٹ کرتے ہیں تو آپ ہفتے میں دو بار بھی کر سکتے ہیں تو اس remedy کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی remedy کے ساتھ اور ہاں میری ایک یوٹیوبر نے مجھے کہا تھا آپ جاتے ہوئے یہ کہا کریں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ منسلک رہے تو آپ لوگ مجھے سکھاتے ہیں میں آپ لوگ سے سیکھتی رہتی ہوں اور آپ نے میری بھین یا میرے بھائی جو آپ نے مجھے بتایا میرے ساتھ منسلک رہیے گا میرا چینل دیکھتے رہیے گا اور اگر آپ کو میری tips پسند آتی ہے تو پلیز شیئر بھی کیجئے گا اللہ حافظ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے موسیقا 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 موسیقی موسیقی